اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان اشترتوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ارلی نیوز اس وقت میں سبڈویجن گندو بلیسہ میں موجود ہوں اور یہ بلاک چنگا کا عیدگاہ ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے ریاض احمد زرگر جی چلے ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس مبارک موقع کو اس عید کے تہوار کو جو ہے سیلیبریٹ کیا گیا سر پہلے تو میں آپ کا سواگت کرتا ہوں جے کے ارلی نیوز میں بہت بہت شکریہ سر یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کس طرح سے آج جو مسلم کمنیڈی کا بہت بڑے تہوار جو ہے عید الادہ چل رہا ہے تو کس طرح سے منائے جا رہے سید کو سب سے پہلے میں اپنی طرف سے تمام اہل اسلام کو اس عید الادہ کے موقع پہ اپنی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو مہماری کوویڈ کی مہماری چل رہی ہے تو اللہ تعالی اس بیماری کو دور فرمائے اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ بڑا دن جو ہے عید الازہ کا قربانی کا دن ہے اللہ کرے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا خزانہ لے کر یہ دن آئے تو بارحل اسی طرح یہاں ہمارے علاقے کے اندر بھی یہ تہوار جو ہے منایا جا رہا ہے بڑے جو خروش سے بارحل کوویڈ کی کچھ رسٹکشنز ہیں اس لیے ہم نے پورے علاقے کی تمام مساجد کے اندر نمازوں کا ہے تمام کروایا ہے جگہ جگہ یہ ایک جگہ ہے کیونکہ یہاں گالباً دیس پندرہ آزار لوگ جمعہ بیس آزار کے قریب لوگ جمعہ ہوتے تھے لیکن ان کو ہم نے منع کیا اور دور دور علاقوں یہ چھوٹے جو نیچے نیچے ایک دو کچھ گاؤں کے لوگ ہیں یہاں پہ یہاں زیادہ بھیڑ بھی نہیں ہونے اس لیے دی کیونکہ یہ جو کوویڈ کا مسئلہ ہے جس طرح سے ناظرین دیکھا گیا کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو یہ گندو بھلیسہ کا سب سے بڑا عیدگاہ مانا جاتا ہے اور جہاں پر پچاس یا سٹھ ہزار سے زائد جو ہے لوگ عید کی نماز کو عدہ کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن آج کی اس عید پہ دیکھا گیا کہ تین یا چار سو سے بھی کم لوگ جو ہے اس عیدگاہ میں آئے اور کافی سوچل ڈسٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کوویڈ نائنٹین کی جو گائیڈ لائنز دی گئی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عیدگاہ میں بھی آج جو ہے پورا من طریقے سے عید کی نماز کو پڑھا گیا ریا صاحب آپ سے آخری بار یہ جانا چاہوں گا کہ آپ پبلک کے لیے کیا کچھ میسیج دینا چاہوں گے میں یہی میسیج دوں گا کہ عید منائیے خوشی سے منائیے اور جو بھی کوویڈ کی ایس اوپیز ہیں انہیں فالو کریے گھروں کے اندر بھی کیونکہ یہ بیماری ابھی دو فیزز ہو چکے ہیں اس کے تیسرا فیز آنے والا ہے میرا یہ میسیج رہے گا ہماری پوری عوام کے لیے کہ عید بھی منائیے لیکن جو کوویڈ کی جو ایس اوپیز ہیں ان کا بھی خیال رکھئے اپنے جو عزیز و اکارب ہیں ان کے لیے خاص کر کے ان کا خیال رکھئے باقی قربانی آپ کر رہے ہیں ان کی اوجری وغیرہ جو راستوں پہ نہ ڈالیے وہ جو کوئی ہڈیاں ہیں جو بھی ہیں جیسے ادھر کہیں گند نہ پھیلائیے دوسرے لوگوں کا ان کا بھی احترام کریے آپ دیکھتے ہیں ہمارے علاقوں کے اندر دوسری کمیونٹی کا ہندو مسلم جو ہندو بھائی ہیں ہمارے ہندو مسلم بھیچارہ ہمارا ہے اور وہ قائم دائم رہے اس کے لیے ہمارے میں اپنی طرف سے پوری قوم کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے آپ کسی کے مذہب کو ٹھیس نہ پہنچائیں گے اسی طرح ان کے احساسات کا جذبات کا خیال رکھئے تو ہمارا یہی پیغام رہے گا تاکہ ہم ایک جگہ رہتے ہیں ایک جگہ ایک کلچر ہے ہمارا ایک اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہماری سڑکیں ایک ہے ہمارے ہستال ایک ہے ہمارے سکول ایک ہے ہمارا کلچر ایک ہے ہمارا بھائچارہ ایک ہے اور مل جل کے رہیے تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ریاض حمد زرگر جی بہت بہت شکریہ سر آپ کا ہمارے ساتھ مولانا عرفان ندوی صاحب بھی موجود ہے ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے اس عید گاہ میں پہلے تو تیس یا چالیس زار سے زیادہ لوگ موجود ہوتے تھے لیکن آج بہت کم دیکھنے کو ملے کیا لگتا ہے سر آپ کو اس چیز کے عید کے لیے کیا کہنے چاہیں گے جی یہ حقیقت ہے چونکہ کوویڈ کا مسئلہ چڑھ رہا ہے پوری دنیا میں ایک وبا چڑھ رہی ہے اس سلسلے میں گزشتہ جب سے اس کی شروعات ہوئی تب سے یہاں جو انجمن اسلامی ہے یہاں امت مسلم کے بہت بڑی پارٹی ذمہ دار ایک تنظیم ہے ہم نے شروع سے ہی یہاں کے لوگوں کو یہی کا حکم دیا ہے کہ آپ جو حکومت کی طرف سے پرائیویٹ اداروں کی طرف سے اور علماء کی طرف سے جو بھی احتیاطی تدابیر اپنانے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو یہاں کی لوگ عوام اپنا رہے ہیں گزشتہ ایدین کیونکہ ان لوگوں نے ہر جگہ اپنی اپنی مساجد میں پڑی اور کم تعداد میں اور ظاہر سے بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑا یہاں جو مرکزی ادگاہ ہے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ دور دراز گاؤں سے آتے تھے نمازی ادادہ کرنے کے لئے لیکن اس سے قبل ہی ہم نے دو دن یہاں ایک مشہورہ کیا اپنی باڈی کا اور مشہورہ کے ذریعے سے تمام عوام سے یہ اپیل کی تھی کہ آپ چونکہ کوئیڈ کا ابھی لہر چڑ رہی تیسری لہر اس لئے آپ احتیاط کریں چونکہ ہم مسجد میں اس کا احتیاط نہیں ہو پاتا اس لئے ہم نے یہاں پر بھی ادگاہ ایک بڑا ہے یہاں پر ہم نے سوشل ڈسٹنس کے ذریعے سے ہم بار بار عام سے یہی اپیل کرتے رہیں کہ کرتے رہے کہ آپ ماسک پہنیے سوشل ڈسٹنس رکھیں احتیاط کریں نمازی اد کے بعد ہماری ایک مسلمان و امت مسلمہ کے اندر خصوصاً ادین کے اندر ہم ایک دوسرے سے معنقہ کرتے ہیں مسافہ کرتے ہیں ملتے ہیں اس پر بھی چونکہ علماء کا بھی یہ ہوتا ہے ہم لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ معنقہ صرف احتیاط کریں آپ گلے نہ ملئے بلکہ دور سے ہی آپ مبارک بادی پیش کریں چونکہ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہے آخر میں ہم یہاں کا انتظامیہ کا ہم سب کا شکریہ عادہ کرتے ہیں ہم اپنے جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ایک دوسرے کو یہاں ہندوستان میں ہم ایک دوسرے کو ایک تہوار دیتے ہیں لہٰذا اپنے بھائیوں کو بھی عید العظم مبارک ہو آپ کو بھی سب کو عید العظم مبارک ہو مولانا صاحب یہ بھی جاننا چاہوں گا جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج قربانی کا جو ہے قربانی عید مانا جاتا ہے اور قربانی کا دن ہے تو کیا کچھ کرنا چاہیں گے قربانی کو لے کر جو لوگ قربانی کرتے ہیں کہیں نہیں کہیں ان لوگوں سے وہ گلتیاں ہوتی ہیں جو ملک ان کی قربانی جو ضائع ہو جاتی ہے تو کن چیزوں کو دہاں رکھ کے قربانی کرنی چاہیں دیکھئے شریعت اسلام نے حکم دیا ہے کہ آپ انمال اسری یسرہ ہے کہ آسان آسان راستے کو اختیار کریں جب حکم ہے کہ آپ کے اندر وہ عصت نہیں ہے کہ آپ جانوار خرید کر قربانی کریں جس طرح بھیڑ بکری وغیرہ اگر پچیس تیس سار کا ملتا ہے جس کے لیے مشکل نہیں ہے شریعت نے اس کو چھوڑ دی ہاں جس پر واجب ہے تو بہت سارے ہمارے علاقوں میں لاکھوں کی دیدات میں لوگوں نے بھیڑ بکریان لیے ہیں وہ قربانی کر رہے ہیں ہم نے بھی اس پر یہ اپیل کی ہے تمام حضرات سے کہ اوجیڑی انتریڑی وغیرہ اس طرح کی جو ہوتی ہے وہ آپ ادھر ادھر راستوں پر نہ ڈالیں کیونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی احتیاط کریں باقی قربانی جس طرح سے تمام پوری دنیا میں منائی جا رہے ہیں اور یہاں پر بھی لوگ قربانی کریں گے اب عید کے بعد قربانی کا سلسلہ ہوگا اور یہ ہمارا ایک فریضہ ہے اہم رکن ہے اس کو ہم عدا کریں گے انشاءاللہ دور ناظرین یہ تھے ہمارے صدی اللہ مولانا محمد رفان ندوی جی جنہوں نے صاحب طریقے سے کہا کہ آج جو قربانی کی عید ہے اور قربانی کرنے جا رہے ہیں لوگ تم لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ آپ کے قربانی کا انتریاں ہڈیاں جو کچھ بھی رہتا ہے تو وہ اپنے آس پاس میں نہ فینکیں کہیں دور جا کے فینکیں ان کو اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے اس چیز سے آپ دیکھتے رہے ہیں جیک ارلی نیوز اپنے میزبان اسطرتوانی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ